بسم اللہ الرحمن الرشیم کھانے کے بعد سونے سے بچا جائے کھانا دن کا ہو یا رات کا کھا کر سونا ہرگز نہیں چاہیے تو بھی مہرین دوپیر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونے کو مفید قرار دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد فوراں بستر پگڑنا بیماریوں کو دعوت دینے کی مترادف ہے تباکو نوشی سے پرہیز اگر کھانا کھانے کے فوری بعد سگرٹ کا استعمال کیا جائے تو کئی خوفناک نتائج سامنے آتے ہیں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد سگرٹ کے عادی ہیں ان میں السر کا امکان کئی گناہ بڑھ جاتا ہے کھانے کے بعد نخانا کھانا کھانے کے بعد نخانے کی عادت آپ کے عمل نظام کو سست کر دیتی ہے دراصل کھانے کو حضم کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس توانائی کا انصار ہمارے دوران خون پر ہوتا ہے بہتر جہی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے نہا لیں پیٹ کا کینسر ایک لاکھ آدمیوں پر کی گئی تحقیق کی مطابق جن لوگوں کو مسوروں کی بیماری ہے ان کو پیٹ کے کینسر کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے دونتوں کی بیماری جیسے پاپور وغیرہ کا علاج جلد ازلس کر لینا چاہیے دپریشن کے مریض ماہرین کہتے ہیں کہ باغ میں سیر کرنے سے دپریشن کے مریضوں میں قمی آتی ہے یہی بات ہماری حکمہ سیکڑوں سالوں سے کہہ رہے ہیں حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جن ہسپیتالوں میں درخت لگے ہوتے ہیں ہر عالی ہوتی ہے وہاں مریض جلد صحت جاب ہو جاتے ہیں یاداش خراب کرنے والی چیزیں نمبر ایک نیند کی کمی نمبر دو ورزشنا کرنا نمبر تین ذہنی دباؤ بلڈ پریشر کیسے کنٹرول کیا جائے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں کیلے کھائیں کیلے میں موجود پوٹاشیم نمک کی اثر کو کم کرتا ہے جسے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے مچھلی کے گوشت میں اومیگا 3 بھی اس کے لیے بہترین ہے سرخ پیاز کا استعمال کھانے کے لیے سرخ پیاز کے استعمال کریں دیگر اقسام کے مقابلے میں اس پیاز میں بلوٹین نامی ایک آکسیٹنٹ ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے مفید ہے شکرکندی کا استعمال وٹمین اے سے بھرپور شکرکندی کو اس کے سیزن میں قصر سے استعمال کریں یہ رات کی نظر بہتر کرنے کے لیے بہترین چیز ہے اور بینائی کو دھندلہ ہونے سے بچاتا ہے پالک کا استعمال پالک کو مختلف طریقوں سے بنا کر کھایا جا سکتا ہے پالک میں موجود پروٹین عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پٹھوں میں آنے والی تنزلی اور موتیے کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں پاؤں کی انگلیاں خراب ہو جائیں تو اگر پاؤں کی انگلیاں پک جائیں یا ان میں چوبھن محسوس ہو تو اصل خوشک مہندی کی چھٹکی انگلیوں کے درمیان رکھ دیں اور اوپر سے جرابیں پہن لیں ہر قسم کی انفیکشن ختم ہو جائے گی دانتوں کی بیماریاں دانتوں کے گرنے میں چینی مٹھاس کا بہت اثر ہے ہمارے دانت چینی نہیں کھاتے بلکہ چینی ہمارے دانتوں کو کھا جاتی ہے مٹھاس دانتوں میں چپک جاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی ضرور کی جائے